تمام تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہو کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی عالی تحییت و سنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے گفتگو سے میل ملاب سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے نیکی کتنی ہے پریزگاری کتنی ہے اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے وہ بہت سارے چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو رازی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے اسلام ایمان کی عقیدے کی روحانیت کی بات کرتا ہے اور یہ سارے چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے بتا نہیں سکے لیکن ان کے اندر ایمان تھا تو رب کریم قیامت کے جنہوں نے ایمانداروں کے ساتھ اکھڑا کرے گا حالانکہ وہ بتا نہیں سکے سکھا نہیں سکے اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ اکھڑا فرمائے گا تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر اپنے دل پر اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے اور جتنی کمزوریاں اور کتنیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو روح کو نقصان دے رہی ہیں ان سے بچا جائے قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر فرمایا وَأَسِرُّ رُقَوْ لَكُمْ تم کوئی بات چھپا کے کرو عَوِّجْ حَرُو بِهِ یا اعلانیا کرو اگر سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی چیز درکار ہونا تو میرے خیال ہے کہ یہ آیاء کریمہ کافی ہو جائے اس کے لیے فرمایا وَأَسِرُّ رُقَوْ لَكُمْ تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو عَوِّجْ حَرُو بِهِ یا اعلانیا کرو یہ سمجھ لو اس پر غور کر لو کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تم اعلانیا کرو یا چھپا کے کرو وہ تو جانتا ہے عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تم بے شک اونچا کرو بے شک آہستہ بولو آیت نازل کب ہوئی شانِ نزول بھی بڑا نوکھا ہے مشرقینِ مکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماز اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیئے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا مشرقینِ مکہ نے عجیب بات کر دی نادان تھے نا جانتے نہیں تھے عجیب بات کر دی کہنے لگے آہستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے آہستہ بولو اونچی بات نہ کرو کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے تو اللہ نے آیت نازل کر دی فرمایا نادانو وَأَصِرُّ رُكَوْ لَكُمْ عَبِجْحَارُو بھی آہستہ بولو یا اونچہ بولو اور شارہین نے مفسرین نے لکھا نا بھی بولو آہستہ بولو یا اونچہ بولو یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے اسے تو پتہ ہے اسے خبر ہے اس لیے کہ وہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے ہم لوگوں نے اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے لوگوں سے یاروں سے دوستوں سے وبستہ کر لیے ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں ہم صحیح رستے پہ چال رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے ہر بات پر اعتماد خلق ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان لوگوں پر ہی توجہ لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں تجھے تو کہا گیا ہے کہ میں یتوکل علاللہ تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر فہوا حسبو وہ تیرے لئے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا وہ تیرے لئے کافی ہے تیرا رب رسول تو اللہ رسول کے جانب توجہ کر ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے فلانا کدھر جا رہا ہے فلانے کے پیسے میرا کتنا حق ہے فلانا آگے نکل گیا فلان پیچھے رہ گیا فلانے محبت سے نہیں دیکھا فلانے یہ کر دیا آپ ساتھ چھوڑیں یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا یہ جو آپ ہر وقت بندے بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر بحیل شروع کر دی پھر دل کے اندر مدو جذر خراب ہوتے ہیں کلبی واردات بگڑ جاتی ہیں حسد پیدا ہوتا ہے انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے انسان حریص ہو جاتا ہے انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے کبھی ایسا کام نہ کرے شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا ایلوہ اس کو کہتے تھے اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی اور وہ حکمت ہے اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی بڑے سے بڑا انپڑ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی کریم حبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوہ درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائے نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوہ کا درخت شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بڑا میٹھا تھا اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی لیکن وہ ایلوہ کے درخت نے اسے بگاڑ دیا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوہ کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے ایمان بڑی میٹھی چیز ہے بڑی حسین چیز ہے لیکن جب حسد آ گیا نا حسد ہے کیا حسد بندوں سے نہیں ہوتا یہ سمجھ لیں حسد کا مطلب حسد کی لگوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا یہ تعریف ہے تو حسد ہوتا کس سے ہے حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی ماذا اللہ یہ ادھر چلا گیا یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی تو یہ آپ نے ڈریکٹ جو مقابلہ شروع کیا ماذا اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصف کے مطابق نہیں ہوتی کچھی بات کرتا ہے کمزور بات اللہ بہتر جانتے ہیں کونسی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے رب کی حکمت پر اور اس کی دیوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضی ہے لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی ادھر کیوں چلا گیا ادھر آنا چاہیے تھا بھئی آپ کو یہ کس نے آکھ دیا ہے مالک نے جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا حسد اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالہ شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا جو تو مجھے ملنا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوئے جیب کا لیکن آپ پڑے کمزور ہو گئے آپ جب لالچ کر لیا نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے آپ نے مطلب کیا آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز اے رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر کیا سوچ تھی کیا نظریہ تھا کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے فکری طور پر مضبوط تھے فکری طور پر حارون دشید آج کر کے واپس آ رہا ہے حضرت بحلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں ملاقات ہو گئی کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا فرمانے لگے کوئی نہیں تو جا اپنا کام کر بادشاہ یا کسی کوئی کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے وزیر صاحب نے خود دیا ہے بادشاہ وقت خود کہر حضرت کوئی حکم ہو تو فرمائے نہیں یہ اللہ خیر کرے گا تو کہنے لگا حضور میں نے سنے آپ مکروز ہیں تو بتائی دیتے تو آپ مسکر آکے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا کہنے لگے حضور کس بابت بھول جائے گا تیرا کیا خیال ہے رب کریم حارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بحلول دنہ کو بھول جائے گا بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرائے گیا کہ بھلا ہی سوال کا کیا جواب ہے تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے وہ تو کسی کو نہیں بھولتا اسے نہ ہوں گاتی ہے نہ نیند آتی ہے تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر جب مناسب سمجھے گا تو بحلول کو بھی کرزے سے نجات عطاکاری دے گا تو جہاں اپنی ڈیوٹی کار وہ جب چاہے گا نا تو میرے کرزے دور تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ یار ادھر دیکھ میری بات سن اوہ بھائی تیرا میرا رب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے یہ ہو سکتا ہے تو کیوں لوگوں کی جبوں پہ توجہ لوگوں کی جبوں پہ نظر فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا مطلب کس کس لیے ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا وہ سب کو نوازتا ہے لیکن اس کی حکمت کے تقاظوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے کبھی کسی حسد میں کسی ہاں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں رشک کریں مزا آئے گا اور یہ رشک کرنے کا رشک کا معنی کیا ہے حسد کا معنی ہے یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیئے تھا مجھے دینا چاہیئے تھا اور رشک کا معنی ہے یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے اسے دیا ہے تو کیا بات اگر تو نے دیا ہے تو مالک جچا بھی ہے اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے کمال ہو گئی وہ نظر آ رہا ہے اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں اسے بھی یور دے اور مجھے بھی عطا فرما یہ رشک ہے رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے نبی پاک نے رشک کا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے رشک کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو کہو کیا بات رشک کرو دو بندوں یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے یہ قابل رشک ہے کہو تیری کیا بات ہے بھائی کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور عصار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے اور اللہ اس کے تفیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح اسام سخاوت کرے اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے در سے سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے در سے عطا فرمائے اس پر رشک کرو کہو کیا بات ہے یار تیری تجھے اللہ نے کتنا نوازا قابل رشک لوگوں پر رشک کرو ان کی تعریف کرو ان کے لئے اچھے کلمات ادا کرو معاشرے میں حسد پر موٹ ہوا ہے اگر کبھی رشک پر موٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی محبتیں بڑھ جاتی خلوص میں اضافہ ہوتا لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے کسی بڑائے والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے حسد کیا ہم نے لالج کیا ہم حریص ہوئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے سات وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویہ ان کے سخت ہوتے ہیں لبو لہجہ تلخ ہوتا ہے جب وہ کسی کے بارے میں بے لاکت ابصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں رشک کریں دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ساری زندگی دوڑ لگی رہی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائے لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں یہ رشک والی فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکنیوں میں ابو بکر سے آگے گزر دوں حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جائیں میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں کہتے ہیں میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا یہ رشتہ شاندار ہے اس پر عمل کریں اس پر توجہ کریں وجہ ہے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے پیار کی وجوہات تلاش کر مرشد فلانے پر نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے تو وجہ تو تلاش کرنا وجہ کیا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ رشتہ کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں حسد نہیں کریں اپنے آپ کو سواریں وہ رشتہ کی وجہ سے آپ سوار سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عشاء صدیقہ بڑی شان ہے اس خاتون بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتے ہیں کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عشاء صدیقہ کو کہتی ہی حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے اور مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عشاء صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا اور عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاتمہ تزارہ سے پیار کرتے تھے یہ لگ محول ہے ان کا اپس میں تو حضرت عشاء صدیقہ اتنا بڑا مقام لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ ختیجہ تلکبراہ پر رشک کیا میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئی لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتا شاید کوئی خالی دن جاتا کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک محول نہیں دیکھا ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاو تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں عائشہ مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے ختیجہ تلکبراہ کی کچھ سہیلیاں آئیں ہیں تو تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچاؤں گا ختیجہ کی سہیلیاں کو شوربہ زیادہ پکا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مقفع سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جوانت اور خوبصورت بیویاں دی ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب ختیجہ کا ذکری سنتی ہوں میں نے رشک کے انداز میں کہا کہتی ہے میں بات کیا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آسوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اب تو رو دیئے تو حضور فرمانے لگے آئشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے میری آزماشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں آپ کا رب آپ کو میشہ عزتیں ہی عطا فرمائے گا فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے میرے بھائی رشت کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر حسد نہیں کیا ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا کادونچا کروں گا کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا نہیں آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئے سب کی جگہ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہ ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا ہوتا ہی ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ اگر ہم رشک کا محول پیدا کریں رشک کا اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا اس جانب جاؤں گا بجا یہ کہنا کہ فلان آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے یہ کر کے نکل گیا ہے وہ کر کے نکل گیا ہے یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے بوز زیادہ پیدا کر لیتے ہیں اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کی کرنی پڑے گی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد بڑے عوضے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے یعنی صبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بار ٹھیک تھی حسد زیادہ بڑے عوضو والوں میں حسد اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے جلنے کچھ ہے ہی کوئی نہیں کس سے جلیں گے تو غریب تو بیچارہ چار روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج آپ دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کے دوست بھی غریب امیر حسد کرتے ہیں وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں میں نے گھاکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تانگ کیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدہ کر لوگ استعمال کر جاتے ہیں وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے حسد عداوت خرابی ہوتی اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہیے امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے عودے داروں میں مال داروں میں اور علم والے لوگوں میں وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں میری قابلیت زیادہ ہے میں زیادہ پڑا لکھا ہوں تو یہ منصب بھی میرا تھا یہ کام بھی میرا تھا یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوتا یہ تو رب کریم کی عطا ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پر ہے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لیں یہ اس کی عطا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پر راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا کنات کر جو اللہ نے تجھے دیا اس پر اس پر کنات کر اللہ تجھے عزت دے دے گا حضور زلت کیا ہے فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا تو زلیل ہو جائے گا لالچ نہ کر تیزی کے ساتھ پر موٹ ہوتی ہیں چیزیں ہمیں سادش کرنی آتی ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پر کاروبار کرنا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یاد رکھ لینا کبھی بات نہ بھولنا جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے جو کسی شخص کو کسی مقام پر اسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اسے پیار کرنے لگ جاتا جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے ادھر دیکھیں رشت کریں گے تو لالہ سے بھی بچیں گے حصر سے بھی بچیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب غریب لوگ آزی روئے گھورا با انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے حضور نے فرمایا کہو یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے حضور نے فرمایا کس بات میں عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے صحیح بتانا صحیح آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے عبادت میں نے ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولہ ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا رولہ نہیں ہوتا یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے کہتے ہیں نہیں اببا جی مجھے کہہ گئے تھے کہان میں دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے تیسرا کہتا ہے پتہ نہیں تم تھے ہی نہیں عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے جو میرے ساتھ ان کا موائدہ ہوا وہ خانہ گابہ میں ہوا ہے لہذا میرا پہلا نمبر ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے وہ زیادہ جان نشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھا ہے معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس کس نے چلنا ہے لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے بھاگتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا وثال صاحری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے تیسرا دن تا خلیفہ بنے ہوئے دو تین چھوٹی چھوٹی بچیں آن گئیں چاچا جان آپ خلیفہ بنے